حضرت امام حسین علیہ السلام ایک مسجد میں بیان فرما رہے تھے کہ جناب خضر علیہ السلام حاضر ہوئے اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے نام کا تعرف کروایا حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں کیسے مان لوں کہ آپ خضر ہو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا میں چھپتا ہوں آپ مجھے تلاش کرو خضر علیہ السلام غائب ہو گئے اور مشرق سے نکلے دیکھا تو حضرت امام حسین علیہ السلام کی ذات وہاں پہلے سے موجود تھی اسی طرح خضر علیہ السلام پھر چھپے اور مغرب سے نکلے دیکھا تو وہاں بھی امام حسین علیہ السلام پہلے سے موجود تھے خضر علیہ السلام شمال جنوب اور ہر جگہ چھپے یہاں تک ان کی رسائی تھی چھپے مگر امام حسین علیہ السلام کو پہلے ہی وہاں موجود پایا امام حسین علیہ السلام نے کہا خضر اب میں چھپتا ہوں آپ مجھے تلاش کرو مولا امام حسین علیہ السلام چھپ گئے خضر علیہ السلام نے مشرق مغرب شمال جنوب ساتوں زمینوں آسمان اور عالمین میں امام حسین علیہ السلام کی ذات پاک کو تلاش کیا مگر نہ پایا تھکار کر جناب خضر علیہ السلام کعبہ شریف پہنچے اور اللہ رحمان سے التجا کی اے اللہ آپ نے مجھے اپنے فضل سے خضر بنایا مجھ سے کچھ پوشیدہ نہ رکھا مگر یہ کیا کہ میں حسین علیہ السلام کو تلاش نہیں کر پا رہا اے اللہ اب آپ ہی مجھے حسین علیہ السلام سے ملا دو التجا کا کرنا ہی تھا کہ مولا حسین علیہ السلام کی ذات خضر پر ظاہر ہو گئی خضر علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو سوال کیا کہ آپ آخر چلے کہاں گئے تھے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا اے خضر آپ مجھے کیسے تلاش کرتے جب میں چھپا تو میں نے لا الہ کہا تو میری مٹی مٹی میں ہوا ہوا میں پانی پانی میں آگ آگ میں جذب میرے تمام ہواس اور احساسات ہواس اور احساسات میں جذب میرے انوارات و تجلیات انوارات اور تجلیات میں جذب ہو گئے اور روح عالم ارواح میں چلی گئی جب آپ نے اللہ کو التجا کی تو میں نے اللہ کہا اور پھر سے سب اسی کائنات میں میرا ظہور ہوا اور اب آپ مجھے دیکھ رہے ہیں خواجہ موین الدین چستی رحمت اللہ علیہ نے بھی کیا خوب کہا ہے حقاق ابنہ لا الہ اس حسین اہل فقرہ کا حلقہ اس بات کو جانتا اور مانتا ہے کہ جو شخص آقا جی جانم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت یا کسی بات کو حلقہ جانے وہ اسلام سے خارج ہے ہمارے مرشد پاک خوشبو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہفتہ میں سلطان الفقرہ شاہ رفیق پیاف فرماتے ہیں تصور اس میں اللہ ذات پاک سے نفس مردہ ہو جاتا ہے اور تصور اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شریعت کی پازداری حاصل ہوتی ہے ہر عاشق کے دل میں آقا جی جانم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھڑکن بن کر موجود ہیں بنا دھڑکن دل کسی کام کا نہیں بے شک پیر کامل وہ ہوتا ہے جو اپنے طالب صادق مرید کو آقا جانم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان کروا دے اللہ کریم کی ذات سے ملا دے ہمارے مرشد تصور اسم اللہ ذات پاک اور تصور اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض عطا فرماتے ہیں سلام یا حسین نہ کوئی حسین جیسا تھا نہ کوئی حسین جیسا ہے نہ کوئی حسین جیسا ہوگا یا اللہ اس مولا حسین کا واسطہ ہے تجھ کو کہ مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو بخش دینا یا اللہ تجھے پنجتن کا واسطہ ہے کہ مجھے اور میرے دیکھنے والوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق انعید فرمانا آمین یا رب العالمین